ویپن چوبے بھی اس وقت جوشی مٹ میں ہی موجود ہیں سیدھے اب ان کا رکھ کرتے ہیں ویپن ہم نے دیکھا رات بھر جوشی مٹ میں اس ہوتیل کو جسے گرائی جانا تھا اس کے باہر لوگوں کا دھرنا جاری رہا لوگ کہتے رہے کہ جب تک آپ ون ٹائم سیٹلمنٹ نہیں کر دیتے تب تک ہم دھرنے سے ہٹیں گے نہیں کئی لوگ تو خودکشی کی بات کرتے ہوئے نظر آئے پرشاسن کیا کہہ رہا ہے دیکھے کل شام کے بعد سے پرشاسن نراد ہے اور یہاں پر اس کی کرین ہے کرین کے علامہ اس جی آر ایف کی موجودگی ہے پولس کی موجودگی ہے لیکن اس کے باوجود پرشاسن گائب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پرشاسن اتنی جلدی ایشورنس نہیں دے سکتا اور یہ لوگ تب تک ہٹنے کو تیار نہیں ہیں جب تک کی ان کا فانل سیٹلمنٹ بدرینات کی ترچ پر سرکل ریٹ کو بڑھایا جائے پھر دو گنا محافظہ دیا جائے اور وہ لکھت میں چاہیے وربل کمیونکیشن نہیں چاہیے اسی لیے کل تک جو ہوتل کے تھاکور سنگھ رانہ جو اس ہوتل کے ملارین کے مالک تھے آج وہ اکیلے نہیں ہیں ان کی سمرتن میں بہت بڑی تعداد میں دیکھئے مہلائیں وہاں پر اکٹھی ہو گئی ہیں آگ جل رہا ہے پولتین لگا دی گئی ہے مطلب لمبا یہ کارکم چلنے کا آنمان جتایا جا رہا ہے اور اندر دیکھئے آگ کی لو لپٹے یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں محلائیں نظر آئیں گی یہ لوگ تھاکور سنگھ رانہ کا سمرتن کرنے آئی ہیں کیونکہ آپ اس لڑائی میں اکیلے نہیں ہیں سوال اس ہوتل کا نہیں ہے سوال اس پورے پیمانے کا ہے کہ سرکار پیمانہ کیا تہہ کر رہی ہے اور اسی پیمانے کا انسار یہاں پر لوگوں کو محافظہ دیا جائے گا آپ لوگ بتائیے جب تک محافظہ نہیں تب تک ہٹیں گے نہیں نہیں ہٹیں گے ہم بلکل بھی نہیں کوئی ڈر کوئی بھائی نہیں لیکن سرکار اگر زبردستی کی تو کیا کریں گی بیٹھے رہیں گے تب بھی نہیں لیں گے مانگ پورا ہو جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے سیدھ آپ بھی مانگ پورے اور مانگ کیا ہے فائنل محافظہ دینے کا سب کچھ پتا تو آپ کو ہے تو آپ جیسے ہی ملوگ لوگوں کا جندگی کے خطرے کی سوال ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن سرکار تو کیا رہی تک ہے محافظہ دینے کو تیار ہے تو پھر دکت کیا آ رہی ہے سرکار نے ابھی لکھت تو دیا نہیں ہم کو سبوت کیا ہے سرکار کا سرکار پر بھروسہ ہے کی نہیں ہے سرکار پر بھروسہ ہے کیا نہیں ہے ہاتھ پڑا کر بتائیے بھروسہ ہے کیا آپ لوگوں کو آپ لوگ نارال جو سرکار کے ہمارے گھر ٹوٹنے کے لیے ہم کو بھار چھوڑ دیا پہلے سے نہیں سنائے جب میڈے کو ہم نے بھولائی تابہ سیدھا بھار نکال دیا یہ کہے کہ نہیں ہے میں یہ یہ سرکار ہی نہیں ہے میں کوئی ہمیں کیوں پہلے کیوں سوزن نہیں دیا گھر میں دھرار نہیں آ رہا کہ ہم کو بھار بھیج دیا ہم کو کچھ نہیں لے نہیں دی ہم یہیں مریں گے یہیں جنگے بس ہم کہیں جانے والے نہیں ہے ہمارے مانگے پوری نہیں ہم جائے نہیں سکتے تو آپ ہوتل کو بچانے آئے ہیں اپنا گھروں کو بچانے آئے ہیں گھر بچانے بھائے ہوتل بچانے بھائے ہوتل بچانے بھائے ہوتل بھی بچائیں گے اگر سرکار نے زبردستی کی تو کیا کریں گے کیا کریں گے جان دیں گے جان دیں گے پوری رات آپ لوگ ٹھنڈ میں یہاں پر رہے ہیں ہیں آپ لوگ کو تھنڈ لگ سکتی ہے تو اگر سرکار سمجھائے گی تو مانیں گے نہیں آپ لوگ سرکار کے جواب پر بھروسہ ہے کیا آپ لوگوں کو ہاں دھوڑا کر ایک پر سارے لوگ بتائیے نہیں ہے بھروسہ کچھ اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں آپ کو میں رات سے ہاں پر دیکھ رہا ہوں تھنڈ نہیں لگ رہی ہے ہمارا تو گھر لوڑ گیا ہم کہاں جائیں وہ کھو رہی ہیں دیکھیں مشکل بڑی ہے آفت بڑی ہے بلکل اور دیکھیں وپن حالات یہ بنے ہوئے ہیں وپن حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ جو وقت ہے وہ بھی ہاتھ سے ریت کی طرف سلطہ نظر آ رہا ہے لوگوں میں ناراضگی ہے جب تک ان کا سیٹلمنٹ پرابر نہیں ہوتا صحیح ارثک مدد نہیں ہوتی وہ مرنے کے لیے بھی یہاں پر تیار ہے یہ ایک دہری چناؤتی ہے جو پرشاسن کی سامنے کھڑی ہے کیونکہ کبھی بھی یہاں پر ایک بڑی عابدہ آ سکتی ہے بلکل اور آج اور کل کا دن دیکھیں کروڑا بہت زیادہ مہتبور ہے مہتبور اس لحاظ سے ہے کہ آج اور کل بارش کا پریڈکشن ہے تمام سڑکوں سے لے کر دیواروں سے لے کر گھروں سے لے کر مکانوں سے لے کر ہٹلوں سے لے کر ہر جگہ درارے آ گئی ہے اور اس طرح کی درار جو سڑکوں میں آپ کو نظر آرہی ہے بارش ہوئی تو پانی اس میں جائے گا نیچے کی مٹی گیلی ہوگی مٹی دبے گی اور مٹی اگر دبی تو پھر ان علاقوں میں کریکس بڑھ سکتے ہیں یہی سب سے بڑا سنکٹ ہے ابھی بھی دیکھیں آج صبح سے دھوپ نہیں نکلی ہے پارہ مائنس میں جا رہا ہے کھڑے ہو کر آپ سے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور یہ لوگ سوچئے اندازہ لگائیے کہ اپنی ویدنا کو لے کر پوری رات آگ کے بھروں سے کھلے آسمان کے نیچے کیسے دھرنا پردرشن کرتے رہے ہوں گے میں رات میں بھی آیا تھا لگ بھر دیر پجے ان سے ملنے کے لیے اور اس سمیں بھی حالات کھڑاتے بلکل بلکل سپین اور آج کی رات ایک بجے کی کیونکہ آپ لگا تھا رات بھر ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں ان کا جو درد ہے ان کا جو آخروش ہے بھی پرشاسن کو لے کر ان کا جو دوخ ہے وہ آپ جاننے کی کوشش کرتے رہے